شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزت کی آگ بھڑکائی جائے گی اور بحشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہر جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحبِ قوت مالکِ عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانتدار ہے اور مکہ والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں پھر تم کدھر جا رہے ہو یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خداِ رب العالمین چاہے